بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز وجل قانون شریعت سے نبی مکرم شفی معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص خاص فضلتیں اور کمالات پڑھیں گے ہمارے نبی کی خاص خاص فضلتیں اور کمالات اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہان سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا جب کچھ نہ تھا صرف اللہ تھا اللہ کے علاوہ کسی چیز کا وجود نہ تھا صرف اللہ تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا انبیاء فرشتے زمین آسمان عرش و کرسی تمام جہان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جھلک سے بنایا تمام چیزوں کو تمام انبیاء کو تمام فرشتوں کو زمین آسمان عرش و کرسی دنیا میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور کے جھلک سے بنایا پیارے آقا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی جھلک سے تمام چیزوں کو پیدا کیا بنایا اللہ یا اللہ کا برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمال جتنی خوبیاں ہیں سب اللہ تعالی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہیں ہے اللہ کے برابر والے نہیں ہیں اس کے علاوہ جتنی خوبیاں ہیں اللہ تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی اللہ یا اللہ کا برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمال جتنی خوبیاں ہیں سب اللہ تعالی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تمام جہان میں کوئی کسی خوبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا آج کل بہت سارے بندے بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اعمار میں حضور سے بڑھ سکتے ہیں حضور ہمارے بھائی کی طرح ہے بہت سائے چیزوں میں حضور سے آگے جانا کی کوشش کرتے ہیں آج کل جو نوجوان طبقے ہیں دنیاوی مجاز والے ہیں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سائنس نہیں جانتے تھے یہ علم نہیں جانتے تھے وہ علم نہیں جانتے تھے اس لئے ان کا کہنا اس علم کے مطابق نہیں تھا اس علم کے اعتبارے سے ہم ان سے آگے چلے گئے کوئی بھی کسی بھی خوبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانا تو دور کی بات ہے برابر نہیں ہو سکتا تمام جہن میں کوئی کسی خوبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا حضور افضل الخلق ہیں یعنی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو نائب مطلق بنایا ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کا نائب ہے اس چیز کا نائب نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں جو چاہیں کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کے نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے نبی ہیں انبیاء کسی نے کسی قوم کے طرف بھیجے گئے ٹھیک ہے تو انبیاء کے بھی نبی جو ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ٹھیک ہے دیگر انبیاء تو مختلف قوموں کے نبی تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے بھی نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ وسلم کے نبی ہیں اور ہر شخص پر آپ کی پیروی لازم ہے ہر شخص پر ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے پیروی لازم ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مانے جب قرآن میں حجیث کا بیان ہے قرآن میں اللہ نے کہا کہ حجیث کا بیان ہے ہم احادث کو کیوں مانیں قرآن میں یقیناً ہر چیز کا بیان ہے لیکن ہر بندہ اس سے جو بیان ہے اسے پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا جیسے سمندر میں موتیاں ہوتے تو ہیں ہیرے جوہرات ہوتے تو ہیں ہر بندہ نکال نہیں سکتا اسی قرآن میں کہا گیا ہے اطیعو اللہ و اطیعو رسول اللہ کی تعد کرو اسے رسول کی تعد کرو ٹھیک ہے اب قرآن کو ہی مسئل سے ماننا ہے تو نبی کو ماننا ضروری ہے احادث کو ماننا ضروری ہے خیر ہر شخص پر آپ کی پیروی لازم ہے اللہ تعالی نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو جو چاہیں اطا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وآلہ وسلم نے تمام خزانوں کی کنجیاں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطا فرما دی اب کسی کو کوئی بھی چیز لینی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اطا کریں گے یقیناً دینے والا اللہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی اپنی طرف سے دیتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ وسلم نے نبی کو دیا ہے تو نبی ہمیں دیتے ہیں نبی کو اختیار ہے نبی دیتے ہیں ٹھیک ہے آہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا نعوضہ باللہ شرک ہے ٹھیک ہے جبکہ قرآن پاک میں اس کی کئی دلائل موجود ہیں ٹھیک ہے انبیاء اکرام نے دوسروں سے مدد مانگی ہے ٹھیک ہے تو عیسیٰ اسلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگیا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے ٹھیک ہے اس طرح بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگ سکتے ہیں خود اللہ سبحانہ وآلہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے ٹھیک ہے خیر اور ہر شخص پر آپ کی پیروی لازم ہے اللہ تعالی نے اپنے تمام خزانوں کی کنچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیں دنیا اور دین کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا ہے حقیقتاً دیتا خدا ہے اور باتنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن حاشہ نمبر ایک میں بیان کر رہے ہیں حاشہ نمبر ایک میں بیان کر رہے ہیں کہ حدیث مایہ ہے انما انا قاسم واللہ یعطی یعنی اللہ دینے والا اور میں باننے والا ہوں یہ حدیث پاک ہے انما انا قاسم واللہ یعطی یعنی اللہ تعالی دینے والا ہے اور میں باننے والا ہوں حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رزق تقسیم کرتے ہیں کہ تمام چیز تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے تمام خزانوں کی کنچیاں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عدد سے اللہ نے عطا کی ہے معراج ادا فرمائی یعنی ارش پر بلایا اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارش پر بلایا اور آنکھوں سے اپنا دیدار گلایا دیکھیں دکھایا بعد حاش نمبر ایک لکھا ہے بیان کر رہے ہیں شرع عقائد میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج جسمانی جاگتے میں ہوئی جسمانی معراج ہوئی یعنی حضور جو گئے تھے معراج میں جسم کے ساتھ گئے تھے بہت سے لوگ کہتے ہیں روح کے ساتھ گئے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو معراج خواب میں ہوئی ہے نہیں بلکہ شرع عقائد میں لکھا ہے کہ معراج جو ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جسمانی تھی شرع عقائد میں لکھا ہے حضور علیہ السلام کو معراج جسمانی جاگتے میں ہوئی سوتے میں خواب میں نہیں جاگتے میں ہوئی صرف روحانی معراج کا قائل ہونا بدعہ تو گمراہی ہے مسجد حرام سے بیت المقدس تک تشریف لے جانا تو قطعی ہے قرآن سے ثابت ہے مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا کا ذکر قرآن پاک میں ہے سبحان اللہ علیہ وسلم مسجد حرام علیہ مسجد اقصہ تو یہاں پہ جو ہے یعنی پندرہ میں پارا کے شروع میں ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کے سفر کا ذکر ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کوئی اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا بہن کر رہے ہیں کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک تشریف لے جانا تو قطعی ہے قرآن سے ثابت ہے لہٰذا مطلقاً معراج کا انکار کفر ہے اور زمین سے آسمان تک اور اس کے آگے احادیث احادیث مشہورہ سے ثابت ہے یعنی زمین سے آسمان کا سفر پھر اس کے آگے کا سفر یہ جو ہے احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اس کا انکار بدعت و گمراہی ہے احادیث مشہورہ کا انکار بدعت و گمراہی ہے اس لئے کیونکہ یہ حدیث مشہورہ سے ثابت ہے اس لئے اس کا انکر جو ہے بدعات و گمرہی ہے حضرت شیخ محادث دحلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ حق آئست کے وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پربردگار خدرہ بچشم سر دید جمہور صحابہ برئین اند یعنی میراج میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو انہی آنکھوں سے دیکھا جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے مرقات شرح مرقات میں ہے وَلْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْسَرُ النَّاسِ وَمُعَزَّمُ الصَّلَفْ وَعَامَّةُ الْمُتَأْخِرِنَ مِنَ الْفُقَحَاءُ وَالْمُحَدِّسِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ اَنَّهُ أَسْرَ بِجَسَدِهِ الشَّرِیفِ یعنی شرح مرقات میں ہے کہ حق وہی ہے جس پر اکثر لوگ اکثر اور معظم صلف یعنی گسرے بے معظم لوگ اور متعخرین فقہاء محدثین متقلمین جس پر ہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج جسمانی ہوئی جسم کے ساتھ آپ کو سیر کر آئے گیا خود نبی پاک آحادث میں فرماتے ہیں ایوکم مسلی تم میں کون میری طرح ہے یعنی یہ کیوں فرما رہے ہیں تم میں کوئی میری طرح نہیں ہے کوئی نبی کی طرح نہیں ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ جا کر کہ اللہ کو دیکھ کر گئے تو کوئی نبی کی طرح نہیں ہے اس کے اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں ٹھیک ہے تو کوئی نبی کی طرح نہیں ہے دوسری جگہ ہے کہ اینانی تنامانی ولا ینام قلبی حضرت نے فرمایا کہ آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کلی احیان حضرت ہر وقت یادی اللہ میں رہتے تھے سوتے جاتے ہر وقت یادی اللہ میں رہتے تھے ہمیں لگتا ہوگا کہ وہ سو رہے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یادی اللہ میں رہتے تھے کوئی نبی پاک کی طرح نہیں ہے ٹھیک ہے تو حاصل یہ کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا دعا فرمائی یعنی عرش پر بلایا اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا اپنا کلام سنایا جنت دوزخ عرش کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی اسے معلوم ہوا یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا کہا جاتا ہے کہ ابھی وضو کا پانی بہ رہا تھا ابھی بستر گرم تھا کہ یہ سفر مکمل ہو گیا ٹھیک ہے یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں مختصص حصے میں یہ سفر ہوا یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا قیامت کے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے اللہ تعالی اللہ عز و جل کے یہاں لوگوں کی شفاعت شفاعت کریں گے شفاعت کریں گے تو مراد کیا ہے یعنی اللہ کے بارگاہ میں لوگوں کی شفاعت کریں گے وہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے یعنی اللہ عز و جل کے یہاں لوگوں کی شفاعت کریں گے گناہ ماف کرائیں گے درجے بلند کرائیں گے اس کے علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکری کی اس مختصر میں گنجائش نہیں باقاعدہ حضور کی خصائص پر کتابیں ہیں حضور کی کیا کیا خاص فضلتیں ہیں اس پر بہت سارے علمانہ کتابیں لکھی ہیں خصائص القبرہ وغیرہ اس طرح خصائص سگرہ اس طرح بہت سے کتابیں ہیں مفتی فیض نمد ویسی صاحب نے کتاب لکھی ہے قائبن کتاب کا نام ہے صد خصائص اس طرح بہت سارے علمانہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر کتابیں لکھی ہیں اگر وقت ملے تو ان کتابوں کا مطالعہ کریں عقیدہ نمبر 21 نبی کی کسی چیز کو ہلکا جاننے کا حکم نبی کی کسی چیز کو ہلکا جاننا کیسا حصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل قول کہتے ہیں بات کو فعل و عمل یعنی کام وہ حالت کو جو حقارت کی نظر سے دیکھے کافر ہے جو بھی نبی پاک کے قول و فعل عمل کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا وہ کافر ہے لیکن یہاں پہ بیان کر رہے ہیں میں قادل امام الفقیح قاضی خان رضی اللہ تعالی عنہ لوعاب الرجل نبی فی شیئن کہنا کافر یعنی اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں عیب لگائے تو وہ کافر ہے اس طرح پہ یہاں پہ قاضی آیاز نے بھی بہتین بات کہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی چیز میں عیب لگائے تو وہ کافر ہے ٹھیک ہے خیرے لمبی بات ہے انشاءاللہ ہم بعد میں کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں معجزہ کے تعلق سے پڑھیں گے معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے معجزہ کرامت یہ تو لبس بہت سنتے ہوں گے آپ کیا فرق ہے انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ عز وزل کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح و سلامت رکھے اور دن کے خدمت کرنا کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی